ابھی کچھ منٹ پہلے پریس کانفرنس میڈیا ٹاک ختم ہوئی وہاں پہ نواز شریف صاحب کی لندن میں جہاں انہوں نے بہت سخت باتیں کی لیکن دو تین چیزوں پہ انہوں نے تھوڑی سی بات گول کر گئے ایک واپس آنے کا انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور میری جو جدو جہد ہے جس کو انہوں نے کہا کہ مجھے اس لیے سزا نہیں ملی کہ مجھے کرپشن میں سزا ملی ہے مجھے سزا اس لیے ملی ہے کیونکہ میں ستر سال کی تاریخ کا دھارہ موڑ رہا ہوں اور میں اور جو انہوں نے اثر سخت پر لحظہ کیا انہوں نے کہا اب یہ کیا ہوا کہ ہم نے انگریز سے آزادی لے لی اور پھر ہم ان کی غلامی میں چلے گئے جو چند جج ہیں چند جرنیل ہیں اور جنہوں نے اس کو اپنا حلف اٹھایا اور حلف اور آئین سے غداری کی تو ڈائریکٹ اب ہو گئے ہیں بلکل عدلیہ اور فوج کے ساتھ انہوں نے کہا یہ لوگ غدار ہیں اور یہ اصل ہیں وہ جمہوریت کی جنگ لڑے ہیں اس کے لئے بعد انہوں نے یہ باتیں کی کہ بتائیں ہمیں مجھے مجھر لوگوں نے کہا کہ آپ باہر ہیں علاج کروائیں انہوں نے کہا کون ہیں یہ لوگ جنہوں نے یہ نیپ کو گھناؤنی سازش میں استعمال کیا کنہوں نے بلوچستان کی گورنمنٹ کروائی اور باقی باتیں وہی پرانی لیکن اصل چیز تھی یہ تو جواب انہوں نے دینا تھا کہ بتائیں ہمیں کیا ایک چیز انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ کی انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور انہوں نے حوالہ دیا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ نیپ کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے عدالت نے کہ نیپ میرے پر کوئی کرپشن کا کیس ثابت نہیں کر سکی اور مجھے دوسرے ایک شک کے تحت لے دیا گیا میں ازاق کلیر کر دوں ناظرین یہ ایک سو چوہتر صفوں کا ورڈکٹ ہے بڑی جلدی میں ابھی ہم اس کو اتنی آویسٹی تفصیل پر نہیں پڑ سکے لے گی جتاں پڑا میں چاہتا ہوں میں چیز پوائنٹ کر دوں گی جو یہ وہی لوگ ہیں شاید ان کے جو مشیر ہیں جنہوں نے پہلے ان کو کہا تھا میا صاحب آپ مٹھائی کھائیں ج اب یہ جائیٹی بنی تھی میاں صاحب آپ بری ہو جائیں گے اور میں اور عامر مطین بلکہ سپریم کورٹ میں تھے تو فیڈلیک منسٹر جب خود ڈسکولیفائی ہو گیا انہوں نے کہا بس آج جیسی بری ہو رہے ہیں انہوں نے تب بھی مبارک باتیں دیں تھی یہ شاید ریفرنس ہے یہ فیصلہ کا پیج نمبر 93 ہے 93 اس کے اندر 92 آن ورڈز جج صاحب نے کافی ویریس ڈسیجنز کو کوٹ کیا ہے اور ڈفرنٹ دلیلوں کے لیے اور وہاں پہ وہ ایک ڈسیجن کوٹ کر ر ہیں دو ہزار سولہ وائی آر ایل ٹو فائی فور سیون پیرہ لیون جس میں بات ہو رہی ہے کہ یہ سیکشن جانسہ ہے نائن اے فائی آف این ایو نائنٹی نائن اس کی کیا کیا پرویجنز سے سب کچھ ہے ابھی ہم اسے بات کریں گے کہ کیوں میاں صاحب کی یہ غلط بیانی ہے کہ نیب نے ان کو کلین چٹ دی اور یہ کہا ہے کہ ان کا عدالت نے کہا ہے کہ نیب پروسیکشن ثابت نہیں کر سکی یہ ایک ٹویسٹڈ فیکٹ ہے لیکن میاں صاحب نے کہا میں نے خود نہیں پڑا میں نے ٹیلیو سے لوگوں نے بتایا ہے